لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم اب مزید ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے جو میں سیرت النبی کے دروس میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ اجماع صحابہ ہوا پھر سقیفہ بنی سعیدہ میں کیا ہوا اور اس کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات اور پھر آہل بیعت کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یہ تمام تفصیلات میں سیرت النبی کے دروس میں ذکر کر چکا ہوں اس لیے اب ان چیزوں کو یہاں پہ دوبارہ دہرانا بنتا نہیں ہے تو اب انشاءاللہ ہم سیرت ابو بکر میں ان چیزوں کو لیں گے جو ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی ہیں اور بس ایک چھوٹی سی بات پر اتفاہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ موسیٰ بن عقبہ نے اپنی کتاب مغازی میں اور حاکم نے مستدرک میں عبدالرحمن ابن عوف سے روایت کی ہے کہ سیدنا ابو بکر نے اپنے خطبے میں فرمایا خطبہ خلافت میں فرمایا خلیفہ بننے کے بعد جو خطبات دی ان میں سے خطبے میں فرمایا خدا مجھے کبھی بھی عمارت کی حرث نہیں رہی کہ میں امیر بن جاؤں نہ مجھے اس کی طرف کوئی رغبت تھی نہ کبھی ظاہر میں نہ کبھی پوشیدہ میں اللہ سے میں نے اس کا سوال کیا میں تو صرف فتنے سے ڈرا ہوں اور اسے اختیار کیا ہے اور نہ ہی مجھے اس عمارت میں کوئی راحت محسوس ہوتی ہے میں ایسے عمر عظیم پر معمور ہوا ہوں جسے انجام دینے کی مجھ میں طاقت اور قوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی تائید ہی شامل حال چاہیے کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد سے ہی میں اس کام کو کر سکتا ہوں ورنہ میں تو اس کام کو نہ کرنے کی خواہش مند تھی نہ خواہش مند تھا نہ کبھی میں نے اس کو مانگا تو اس پر حضرت علی اور حضرت زبیر نے کہا ہم کو ناراضگی تو اس عمر کی ہے کہ ہمیں آپ نے مشورے میں شریک نہیں کیا ورنہ ابو بکر کو ہم خلافت کا سب سے زیادہ حقتار سمجھتے ہیں اور وہ صاحب غار ہیں اور ہم ان کی بزرگی اور مرتبے کو خوب جانتے ہیں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں انہیں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا تو اور اس کے ساتھ پھر حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہوں کے سامنے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ٹائم فریم رکھا کہ معاملات کتنی تیزی سے تبدیل ہوئے تو پھر اس کے بعد ان دونوں کی ناراضگی بھی دور ہو گئی اور بیعت ہو گئی تو بہرحال اس زمن میں بہت تفصیل سے ہم صیرت النبی میں ڈسکس کر چکے تو ان تفصیلات میں میں ابھی نہیں جاؤں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت بارہ ربی الاول بروز دو شمبہ یعنی بروز پیر سٹارٹ ہوئی اور منگل پھر بیعت عام ہوئی امام طبرانی العوسط میں عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت لاتے اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خوبصورت روایت ہے میرا بھائی اس کو سنو تو پتا چلتا ہے کہ صدیق اکبر کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عزمت کا کیا مقام تھا کہ ابو بکر اپنی وفات تک حالانکہ خلیفت و رسول اللہ ہے اپنی وفات تک کبھی ممبر پر اس جگہ نہیں بیٹھے جس جگہ حضور بیٹھا کرتے تھے اللہ اکبر اور نہ ہی حضرت عمر اپنی وفات تک ممبر پر اس جگہ بیٹھے جہاں ابو بکر بیٹھا کرتے تھے اور نہ ہی عثمان اپنی وفات تک حضرت عمر کی جگہ پر بیٹھے سبحان اللہ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی کتنی عزت و قدر و منزلت کرتے تھے کہ ان مقامات پر بیٹھنا اپنے لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کا تو اتنا عالی مقام ہے ہم اس جگہ پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں ہم تو اس پر بیٹھنے کے احل نہیں ہیں وہ تو بڑے لوگ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ واقعات خلافت کے زمن میں بہت سارے واقعات آتے ہیں اسماعیلی حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں جب رسول اللہ نے وفات پائی تو عرب کے کئی ایک قبائل مرتد ہو گئے اور کہنے لگے ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر زکاة نہیں دیتے یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور عرص کی کہ اے خلیفت رسول اللہ لوگوں سے تعلیف قلوب اور نرمی سے کام لیجئے کیونکہ وہ بمنزلہ وحشی کے ہیں آپ نے فرمایا میں تو خیال کرتا تھا کہ تم میری مدد کروگے مگر تم نے تو مجھے بے مدد چھوڑ دیا جاہلیت میں تو تم اس قدر سخت تھے اور اب اسلام میں اس قدر سست ہو گئے ہو جباری نفل جاہلیت تم تو جبار تھے جاہلیت میں آخر میں ان کی تعلیف قلوب کس طریقے سے کروں کیا میں انہیں جھوٹے اور گھڑے ہوئے شیر سناوں یا سہر بفتائی سے انہیں رام بناوں افسوس افسوس حضور وفات پا گئے اور وحی منقطع ہو گئی خدا کی قسم میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہے اگرچہ وہ مجھے ایک اوٹ کی رسی ہی کیوں نہ دیں یعنی کہ اگر پہلے ایک اوٹ کی رسی ہی زکاة میں دیتے تھے اب بھی دینی ہوگی وہ ایک اوٹ کی رسی بھی اگر زکاة میں دیتے تھے وہ بھی روکیں گے تو اس پر بھی کروں گا یعنی کہ ادنا سے ادنا چیز اگر دیتے تھے اور اس کو بھی روکیں گے تو ان کے اوپر پھر ان پر تلوار اٹھائی جائے گی حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس بات میں میں نے اپنے آپ کو آپ سے کم پختہ والا پایا یعنی آپ کو اپنے آپ سے زیادہ پختہ ارادے والا پایا اور آپ نے لوگوں کو اس طرح عدب سکھایا کہ جب میں خلیفہ ہوا تو مجھے ان کی اصلاح کے لیے بہت کم تکلیف اٹھانے کی ضرورت پڑی یعنی یہ صدیق اکبر کی شان تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر پہنچے تو جتنے لوگ تھے ان کو عدب تو صدیق اکبر سکھا چکے تھے حضرت عمر کو اب ان کو عدب سکھانا نہیں پڑا اللہ اکبر ایک ان کا مائنڈ سیٹ بنا گئے تھے صدیق اکبر اپنے دو ڈھائی ڈھائی سال کے عرصے خلافت میں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا امت کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مائنڈ سیٹ کو برقرار رکھ کے بس آگے لے کے جانا تھا تو سبحان اللہ بہت خوبصورت بات اچھا ابو القاسم بغوی اور ابو بکر شعفی اپنے قواعد میں اور ابن عساکر حضرت عائشہ سے روایت کر دیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو نفاق نے ہر طرف سے سر بلند کیا اور بہت سے قبائل مرتد ہو گئے اور انسار بھی مہاجرین سے الگ ہو گئے اس وقت مصیبت حضرت عائشہ کہتی ہے اس وقت مصیبت جو میرے باپ پر نازل ہوئی تھی اگر مضبوط پہاڑوں پر نازل ہوتی تو ان کو بھی پاش پاش کر دیتی جس کسی بات میں اختلاف ہوا میرے والد ہی اس میں سب سے فائدے میں ہی رہے چنانچہ پہلے صحابہ نے کہا کہ حضور کہاں دفن کیے جائیں اور کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا مگر صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ نبی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں وفات پاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی میراس میں اختلاف ہوا تو اس کی بابت بھی کسی کو علم نہ تھا مگر صدیق اکبر نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے ہم انبیاء کی گرہ کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑے وہ صدقہ ہے تو اللہ تعالی نے پھر اس کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں مسجد النبی میں داخل ہوتے ہیں وفات نبی ہو گئی ہے عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں صحابہ کے اوپر گریہ تاری ہے عثمان کسی سے بات نہیں کرتے اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا ہے اس وقت صدیق اکبر سب کو جوڑتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ جوڑتے ہیں پھر انسار کو لاکر بھی اسی پلیٹ فارم پہ جوڑتے ہیں پھر اہل وید کو لاکر بھی اسی پلیٹ فارم پہ جوڑتے ہیں اور ایک تفاہ پھر امت کو یک جا کرتے ہیں اور امت کو یک جا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے بھی کبھی کوئی کمیونٹی میں کام کیا ہو مساجد میں کام کیا ہو آپ کو اندازہ ہو کہ چار لوگوں کو جوڑنا اور جوڑے رکھنا بہت بڑی بات ہے یہاں تو امت کو جوڑ دیا صدیق اکبر نے امت کو جوڑ دیا جس کا شیرازہ بھی کھیر رہا تھا تو اللہ عز و جل نے صدیق اکبر سے وہ کام لیا سبحان اللہ کہ جب بندہ پڑتا ہے تو شان صدیق اکبر اس کی نظر میں کتنی بلند ہو جاتی ہے خیر بہرحال انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم شکست روم کو دیکھیں گے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ان مراحل سے گزریں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں کیا کیا معاملات پیش آئے اور اس کو انہوں نے کیسے حل کیا وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں